آرمی ڈے کے موقع پر ڈوکر ڈیویزن کے زیراتمہ میوزیکل شام پروگرام کیا گیا ہے یہ تقریب مخابین اور جوانوں کی شاندار پرفومنس سے بھرپورت ہوئی اسٹرانگس آف بارمولا نامی بیٹر کے تحت گروپ بنا ہے اس متارک گروپ کی نارکنے والی صلاحیتوں نے سامین کو اپنی زبردست میوزیک پرفومنس کے ذریعے جھومنے پر مجبور کر دیا تقریب میں میجر جنرل عجر چاندپوریا جیو سی ڈوکر ڈیویزن بارمولا فوج اور پولیس کے آلاف سران اور اس کے علاوہ سیویلین بھی موجود تھے ارنیا شیطر کے گاؤں سوہاکپور میں سائی بابا سیوک سوریش سینی دوارہ سائی بابا مندر میں رویوار کو بھنڈارک آئیو جن کیا گیا اس دوران بھکتوں نے بابا کی ویدھی ویدھان سے پوجہ ارچنا کر بھوک چڑھایا اس کے بعد لوگوں کے بیچ مہاپرسات کا وطرن کیا گیا اس میں آس پاس کے سیکڑوں شدھالو نے بھوک گران کیا اس موقع پر مک عتیتی پورو ویدھائک شرمہ موجود رہے پورو ویدھائک نے کہا کہ سوریش سینی ایک سوشل ورکر ہیں ایسے بھی کئی لوگوں کو مدد کرنے میں سامنے آتے رہتے ہیں کشتوار زلی کے پدار شدر میں سینہ دیوس کے عوصے پر نو یور آرمی میلے کا آئیوجن کیا گیا آئیوجن کے دوران شاتروں کو یدھ کے میدان میں اوپیوک کیا جانے والے اچ شمتہ والے ہتھیاروں کو دیکھنے کی یہ انومتی دی گئی جس میں انہیں بھارتی سینہ میں شامل ہو کر اپنے دیش کی سیوا کرنے کے لیے پریڑت کیا یہاں پر چوبیس گھنٹے ہمارے یہاں پر آبھی آج جہاں اتھیاروں کی تربیت دے رہے ہیں کہ کون سا نیا اتھیار آیا ہے اس کو کیسے چلاتے ہیں تاکہ ہمارے جو نو جوان ہیں آگے جو اپنے بھرتیوں میں جا رہے ہیں ان کو اہی تربیت دے رہے ہیں تو یہاں پر تو میں آپ نے سین پی آر آر کا سیو ساپ کا بہت بہت شکر بزار رہے ہیں آج جو یہ آرمی ڈے ہے اس آرمی ڈے پر ہمارے یہاں جو ستارہ آر آر کے میجر روہید جہا صاحب ہے ان کی طرف سے جب سے یہ یہاں پر آیا ہے تو ہر قسم کی کوئی نہیں کوئی ایکٹیویٹی جو پبلک کے ہیت کے لیے ہو وہ کرتے رہتے ہیں آج ہمارے سیو ساپ بھی یہاں پر آیا ہے دول سے تو آج جو انہوں نے یہاں پر اس ڈے پر ہمارے لوگوں کو ان ہتھیاروں کی جانکاری نہیں تھی سبھی لوگوں کو یہ آرمی کے ہتھیار دکھائے گئے ہیں اس میں الیم جی ہے ٹو اینچ موٹر ہے ہینڈ گرنیڈ ہے ایک اے فارٹی سیون ہے ایک اے فارٹی فیفٹی تھری ہے تو یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو کیسے چلا جاتا ہے ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے جب کشمیر میں کشتوار اس لئے کے کنچوارہ روڈ پر کنچوارہ روڈ پر کام چل رہا تھا کہ اچانک پہاڑ کاٹو گرا اور مزدور ملبے میں دب گیا بعد میں ایز ڈی آر ایف ریڈ کروس پولیس اور استھانیے لوگ کاربائی میں جھوٹے اور قریب تین گھنٹے کے بعد مزدور کے شو کو برامت کیا گیا مرتک کے پہچان گنیش داس کے روپ میں ہوئی ہے اور وہ کشتوار زلے کے تاغود کے رہنے والے تھے دیکھو یہ میری لیبر کی جاننے گی یہ ایک میرا عملی ممر تھا پنرہ بیس سال سے میرے ساتھ کام کرتا تھا وہاں اچانک ایک سلایڈ آنے کی وجہ سے روڈ پر جو کام کر رہے تھے باقی بندے بچ گئے بندے جس کی ڈیتھ ہوگی جو تاغود کے رہنے والا ہے تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا جو ان کا بینیفیٹ ہے لیبر بینیفیٹ ہے وہ ان کو پورا دلانے میں مادت کروں گا اور کوٹ میں بھی خود کیس لڑوں گا میری لیبر انشورڈ ہے سب کچھ ہے ابھی تک یہ ڈیٹیلز اوڈیٹ ہے ساری بہت ہم انکوائر کر رہے ہیں ہمارے آفیسرز موکے بھی گئے ہوئے تھے تو ہو رہا ہے اس میں پوری جو لیگل پروسیڈنگ وہ انشورڈ کر دی گی